بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہو ان ینزر الی یوم القیامت انہو رأی این فلیکر اذا الشمس قبرت و اذا السماء فطرت و اذا السماء شقت و عن ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی حود والواقعہ والمرسلات و اما یتساءلون و اذا الشمس قبرت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی ربی السر بلاتو السر و تمیم بالخیر آمین یا رب العالمین اراب القرآن سلسلے میں آج ہم قرآن مجید کی سورہ سورت تکویر جس کا نمبر مصف میں اکاسی ہے اس کا گرامیٹیکل انرسل شروع کر رہے ہیں سکرین پہ لکھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیہ تیس ان و عشرون آیتن کہ یہ سورہ مبارکہ انتیس آیات پر مشتمل ہے و فیہ رکون واحدن اور اس میں ایک ہی رکو ہے تو تیسما پارہ جو ہے ہمارا اس میں کل سورتوں کی تعداد سینتیس ہے جن میں سے دو سورتیں جو ابتدائی سورتیں ہیں سورت النبا اور سورت النازیات ان دونوں سورتوں کے دو دو رکو ہیں جبکہ باقی پینتیس سورتوں کا صرف ایک ایک رکو ہے سورت تکویر کے حوالے سے میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث سنائی ہیں یہ دونوں احادیث جو ہیں یہ امام ترمیزی نے اپنی کتاب میں شامل کی ہیں پہلی حدیث جو کہ آپ سکرین پر لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں جو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اور دوسری حدیث جو اب آپ سکرین پر لکھوی دیکھ رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑے ہو چلے آپ نے فرمایا کہ شیبتنی حود والواقعہ والمرسلات وَأَمَّا يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ کہ مجھے حود الواقعہ المرسلات اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ اور اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ نے بُڑھا کر دیا اس لسٹ میں سے صورت النبع جو کہ اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اس کا انیلسز ہم کر چکے ہیں اور دوسری صورت صورت تکویر جو اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے اس کا انیلسز ہم آج شروع کرویں تو چلتے ہیں صورت تکویر کی پہلی آیت کی طرف پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ یہاں پر میں ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ کو پہلی آیت سمجھ میں آگئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھے گا کہ گیارہ مزید آیات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی تو پہلی آیت جس کا انیلسز میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ الفاظ پہ پہلے ہم بات کریں گے جس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے اِذَا اور ہم جانتے ہیں کہ اِذَا ذرف ہے اور شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اِذَا شَمْسُ سورج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور قُوِّرَتْ جو ہے یہ فیل ماضی مجھول کا سیخ ہے واحد مونس غائب اس لیے کہ فیل ماضی کا پہلا حرف ہی پیش کے ساتھ ہو تو وہ فیل مجھول کا سیخہ بنتا ہے مادہ بھی آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ ایک مادہ ہے اس کا کاف واؤ اور را اور این کلیمہ مشدد ہے تو بابِ تفیل سے یہ آیا ہے اور جب مجھول بنائیں گے تو بنے گا قُوِّرَا يُقَوَّرُ تَقْوِيرًا تَقْوِير کے معنی لپیٹنا کے ہوتے ہیں اور مجھول میں بھی ظاہر بات ہے مستر تو یہ ہی استعمال ہوگا لیکن ترجمہ ہم کریں گے لپیٹا جانا آیت کی ترکیب کی طرف آئیں تو ترکیب بڑی آسان سی لگتی ہے کہ اِذَا کو ہم شرطیہ قرار دیں اور آگے اَشْشَمْسُ قُوِّرَتْ میں اَشْشَمْسُ قُوْمُفْتَا بنا دیں اور قُوِّرَتْ فیل مجھول اپنے نائے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر بن جائے مفتدہ کی اور مفتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا ہو کر شرط بن جائے اور ہمارا مقصد جو ہے پورا ہو جائے لیکن ہمارا مقصد پورا ہو جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائیں ہیں گرامیٹیکل انیلسز کے لیے ان کی آراء کو دیکھنا ان کی باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ انہوں نے اس طرح کی آیات کو کس طرح انیلائز کی ہے تو یہاں پر چند باتیں میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ہم جانتے ہیں کہ گرامر کے دو بڑے گروپس جو ہیں وہ کوفی اور بسری کے نام سے جانے اور پہچانے جانتے ہیں بسرا جسے بسرا بھی کہا جاتا ہے اور بہت ساری گرامر کی باتوں میں گرامر کی جزوں میں ان کا اختلاف رہا ہے اور اختلاف سے مراد جو ہے وہ آراء کا مختلف ہونا ہے تو کوفیوں اور امام اخفش کے نزدیک اش شمس مبتدہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور قویرت مبتدہ کی خبر ہے لیکن جو بسری ہیں ان کے نزدیک یہ جو شرط کے لیے لفظ ہے یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا یا اس بات کو آسان انفاظ میں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جملہ شرطیہ کے جو دو حصے ہوتے ہیں شرط اور جواب و شرط ان کے نزدیک شرط والا جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیاں نہیں ہو سکتا جواب و شرط والا جملہ تو جملہ اسمیاں بھی ہو سکتا ہے جملہ فیلیاں بھی ہو سکتا ہے لیکن شرط والا جملہ جملہ اسمیاں نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ جملہ فیلیاں ہی ہوگا تو اب ان کی اس بات کو ہم کیسے سمجھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ عبارت جو ہے وہ ہے ازا کوویرت شمسو کوویرت یعنی وہ مفسر اور مفسر کو ملا کر شرط بناتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ بات بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ جب بھی ازا ذرفیہ شرطیہ ہوتا ہے تو اس وقت ازا کے حوالے سے ہمیں چند باتیں اچھی طرح سمجھنی ہوتی ہیں کہ ازا جو ہے یہ جملے میں مفہول فی مقدم بن رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے فیل ہوتا ہے اور پھر وہ جملہ فیلیا جو ہے وہ شرط بنتا ہے اور اس کا جواب شرط پھر آگے آتا ہے کیونکہ ازا جو ہے وہ اسم ہے اور اسم جو ہے وہ جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ بنتا ہے جبکہ حرف جو ہے وہ جملے میں کوئی پارٹ نہیں بنتا جیسے میں آپ کو مثال دوں اسی جملے کی اگر یہاں پر ان حرفو شرط لگا ہوتا اور جملہ کچھ یوں ہوتا یہ میں صرف لفظی طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اگر سورج لبیڑ دیا جائے گا اس صورت میں جو کوفی ہیں ان کے نزدیک تو یہ ترقیب ٹھیک ہوگی کہ ان شرطی ہے اور اشمس مفتد ہے اور کوویرہ جو ہے وہ خبر ہے مفتد اپنی خبر سے مل کر شرط بن گیا اور جواب شرط آگے آ جائے گا لیکن بسنیوں کے نزدیک جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا وہ کہیں گے کہ ان کے بعد جو شرط والا جملہ بننا ہے نا وہ جملہ فیلی ہونا چاہیے اور وہ کچھ یوں ہونا چاہیے کہ ان کوویرہ تشمسو کوویرہ یعنی کوویرہ تشمسو اس کو میں الگ الگ کھول کے آپ کے سامنے بیان کر دوں کوویرہ وائد مونس غائب کا سیخہ اور اشمسو نائفائل فیل اپنے نائفائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر مفسر جس کی تفسیر پھر کوویرہ جملہ فیلیہ کر رہی ہے جو کہ فیل بافائل ہی از امیر مرفوع متصل کے ساتھ مل کر جملہ فیلیہ ہو کر مفسر بن جائے گی پھر مفسر اور مفسر مل کر یہ شرط بنیں گے اب یہاں پر ان تو استعمال نہیں ہوا ان تو حرف ہے ازا استعمال ہوا ہے اور ازا جو ہے وہ اسم ہے اب ظاہر بات ہے اس اسم کو جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ بنانا ہے تو ایک ترکیب جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ تو یہ ہے کہ ازا جو ہے اس کو ہم ظرف یعنی مفول فی مقدم بنا دیں گے اس قویرہ فیل کے لیے جو کہ محضوف ہے اور پھر وہ قویرہ محضوف فیل اپنے نائے فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر شرط بن جائے گا جس کا جواب و شرط پھر آ گیا جائے گا اچھا ایک اور ترکیب جو سارے گرامر والے کرتے ہیں یعنی آپ محمود صافی صاحب کو دیکھ لیں یا محید الدرویش صاحب کو دیکھ لیں یا نور اليقین میں دیکھ لیں سب میں جو ازا کی ترکیب کی جاتی ہے وہ کچھ یوں کی جاتی ہے کہ ازا کو ظرف بنایا جاتا ہے اور پھر جو آگے جملہ آ رہا ہے نا اس جملے کو مظاف علیہ بنایا جاتا ہے پھر ظرف اپنے مظاف علیہ سے مل کر متعلق ہو جاتا ہے اپنے جواب و جزا سے یعنی وہ جو جواب و شرط یا جزا ہوتا ہے نا اس کے متعلق ہو جاتا ہے یعنی ازا کو مظاف بناتے ہیں آگے جو جملہ ہوتا ہے اس کو مضافر علیہ بناتے ہیں پھر مضافر علیہ کو ملا کر وہ ظرف بنا دیتے ہیں جواب شرط یا جزا کے لیے تو سب جو ہیں وہ اسی طریقے سے ترکیب کرتے ہیں اور سوط البقرہ کے انرسز کے دوران میں نے اسی ترکیب کو فالو کیا تھا لیکن اس کے بعد جب میرے سامنے ایسے جملوں کی آسان ترکیب آئی جو کہ ازا کے حوالے سے تین باتیں سامنے رکھنے والی تھی تو پھر میں نے اس کو اپنایا لیکن آج میں وہ پرانی والی ترکیب آپ کے سامنے دوبارہ رکھ رہا ہوں تاکہ ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں تو اس طریقے سے ہماری پہلی آئیس جو ہے وہ انیلائز ہو جائے گی اور اگر آپ کو یہ ایک آئیس سمجھ میں آگی ہے تو انشاءاللہ آگے کی گیارہ آیات جن میں یہی اسلوب استعمال ہوئے وہ بھی سمجھ آ جائے گا خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بات کو دوبارہ واضح کرتا چلوں کہ یہ ازا شمسو قویرت جو ہے یہ اصل میں بسریوں کے نزدیک ازا قویرت شمسو قویرت ہے جس میں ازا ذرفیہ شرط کے معنی اس میں شامل ہیں اس کو وہ مضاف بناتے ہیں اور ازا شمس کو وہ فیل محضوب کا نائے فائل بناتے ہیں جس کی تفسیر پھر ماں بعد فیل جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے کویا قویرت شمسو فیل اپنے نائے فائل سے مل کر مفسر اور قویرت فیل اپنے نائے فائل یا ضمیر مرفوع متصل سے مل کر تفسیر پھر مفسر اپنی تفسیر سے مل کر مضافلہ اور مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر ظرف بن جاتا ہے اپنے جواب و جزا کے لیے اور جواب و جزا آپ کو جا کر ملے گا آگے آیت نمبر چودہ میں کہ عالمت نفسم ما احترط ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا اپنے انداز میں آسان الفاظ میں کہ عزہ شمس کو ویرت جب سورج لپیڑ دیا جائے گا آیت نمبر دو ہے وَإِذَنْ نُجُومُنْ قَدَرَتْ الفاظ میں بات کریں تو وَاوْ حَرْفِ حَرْفِ عَتْفِ عِزَا اسی طرح اسم ہے ذرفیہ ہے شرط کے معنی کو متضمن ہے ان نجوم ان نجم کی جمع ہے اور ان نجم کے معنی ستارے کے ہوتے ہیں فیل آگیا رہا ہے ان قدرت جو کہ فیل ماضی ہے واحد مونس غائب کا سیخ ہے کاف دال را اس کا مادہ ہے باب ان فیال سے استعمال ہوا ہے ان قدر ین قدر ان کے دار جس کے معنی گدلہ ہو جانا کے ہیں اب اس کی ترقیب بھی بلکل اسی طرح کی جائے گی جس طرح ہم نے اِذَنْ شَمْسُ قُوِرَتْ کی کی ہے یعنی اِذَنْ قَدَرَتْ نُجُومُ انْ قَدَرَتْ باقی میں ڈیٹیل ترقیب نہیں کروں گا اب صرف ترجمہ کر دوں گا وَإِذَنْ نُجُومُ انْ قَدَرَتْ کا کہ اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے آیت نمبر تین ہے وَإِذَا الْجِبَالُ السُّئِيْرَتْ یہ بھی اسی پیٹرن پر ہوگی واہو آتفہ ہو جائے گا اِذَا زرفیہ شرطیہ الْجِبَالُ الْجَبَلُ کی جمع ہے اور الْجَبَل کے معنی پہاڑ کے ہوتے ہیں آگے فیل ماضی واحد مونس غائب کا سیخ ہے استعمال ہو رہا ہے سُئِيْرَتْ سین یا رامادہ ہے آئین کلمہ مشدد ہے جس کی وجہ سے باپ بھی پہچانا گیا اس کا باپ تفیل کا یہ لفظ ہے اور فا کلمہ پیش ہونے کی وجہ سے فیل مجھول ہے تو سیرہ یسیرو تسییرن اس کے معنی چلانا کے ہوتے ہیں اور مجھول بنائیں گے تو سیرہ یسیرو اور ترقیب بلکل اسی طرح ہوگی وَإِذَا سُئِيْرَتْ الْجِبَالُ سُئِيْرَتْ تجمع کریں گے ہم اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا آیت نمبر چار ہے وَإِذَا الْإِشَارُ عُتِّلَتْ بلکل اسی طرح الفاظ ترتیب آ رہے ہیں وَاوَ آتِفَا اِذَا زَرْفِيَ شَرْتِيَا الْإِشَارُ اُشْحَرَا کی جمع ہے اور اُشْحَرَا جو ہے کہتے ہیں دس مہینے کی پریگننٹ اونٹنی کو آگے فیل استعمال ہوا ہے عُتِّلَتْ یہ بھی مجھول کا سیکھا ہے فیلمازی واحد مونس غائب کا سیکھا ہے این تعلام مادہ ہے باب تفہیل میں آئے گا اَتْتَلَ يُعَتِّلُ تَعْتِيلًا اور تَعْتِيل سے آپ کو اس کے معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے اور مجھول بنے گا اَتْتِلَ يُعَتَّلُ ترجمہ کریں گے چھٹی پھرنا یعنی ان اٹینڈڈ کے معنی میں یہاں پر یہ لفظ لیا جائے گا ترجمہ آیت کا کریں گے اور جب دس مہینے کی گابھن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا آیت نمبر پانچ ہے وَإِذَا الْوَخُوشُ وَخُشِرَتْ اسی طرح الفاظ ہے وَاوْا عَاطِفَةَ اِذَا زَرْفِيَا شَرْتِيَا الْوَخُوشُ الْوَحْشُ کی جمعہ ہے جس کے معنی جانور کے ہوتے ہیں اور خُشِرَتْ یہ بھی ماضی مجھول کا سیکھا ہے را مادہ سلاسی مجرد میں نون سے یا دعا سے استعمال ہوتا ہے حشرہ یحشر حشرن یا حشرہ یحشر حشرن جمع کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں ترکیب اسی طرح ہوگی وَإِذَا خُشِرَتْ وَحُوشُ خُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے آیت نمبر چھے ہے وَإِذَا الْبِحَارُ السُجِّرَتْ اسی طرح انفاظ ہیں وَاوْا عَاطِفَةَ اِذَا ذَرْفِيَا شَرْتِيَا الْبِحَارُ الْبَحَرُ کی جمع فیل ماضی مجھول واحد مونس غائب کا سیکھا سجیرت سین جیم را مادہ باب تفیل سجرا یسجیرو مجھول بنے گا سجیرا یسجیرو تسجیرا جس کے معنی بھڑکانا کے ہوں گے ترکیب اسی طرح ہوگی جس طرح پچھلے جملوں کی ہوئی ہے اور ترجمہ ہوگا اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا آیت نمبر ساتھ ہے وَاِذَن نُفُوسُ زُوِّجَت اسی طرح نفاظ ہیں وَاوْا عَاطِفَةَ اِذَا ذَرْفِيَا شَرْتِيَا ان نُفُوسُ ان نفسُ کی جمع آگے فیل ہے زُوِّجَت واحد مونس غائب کا سیکھا ماضی مجھول زا وَاو جیم مادہ باب تفیل زووجہ یزووجہ مجھول میں زووجہ یزووجہ تزویجن یا زواجن جس کے معنی باہا ملانا یا جوڑ لگانا کے ہوتے ہیں ترقیب اسی طرح ہوگی ترجمہ کریں گے اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے یا یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا یعنی جانوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا یہ مراد ہو سکتا ہے واللہ ہو عالم آیت نمبر آٹھ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَتُ السُئِلَتُ اسی طرح الفاظ ہیں وَاوْ عَاطْفَةَ ہے اِذَا زَرْفِيَا شَرْطِيَا ہے الْمَوْءُودَتُ سیخھا صفت ہے اسم محفول کا سیخھا ہے وَاوْ حَمْزَا دَال اس کا ماد ہے باب دوربہ یدربو سے استعمال ہوتا ہے وَعَدَا يَعِدُ وَعْدَن حَمْزَا ہے ذہن میں رکھئے گا میں آئین نہیں بول رہا اس کے معنی ہوتے ہیں اپنی لڑکی کو زندہ دفن کرنا اور پھر اس سے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی یہ سو محفول کے سیخے کے طور پر ترجمہ ہوگا اور آگے فیل ہے سُئِلَت یہ بھی ماضی مجہول کا سیخ ہے وَعَدْ مَوْنَسْ غَائِب کا سیخ ہے سین حمزہ لام مادہ ہے باب فتح یفتحوں سے استعمال ہوتا ہے سَعَلَ يَسْعَلُ یا سُئِلَ يُسْعَلُ سُعَالًا پوچھنا کے معنی میں ایسے تو مانگنا کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن یہاں پر پوچھنا کے معنی میں آیا ہے ترقیب اسی طرح ہوگی جس طرح پچھلی آیات کی ہوئی ہے ترجمہ کریں گے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا اس کا ذکر آیت نمبر نو میں ہے بِأَيِّ زَمْبِنْ قُتِلَتْ اب یہ پہلی مرتبہ کچھ الگ سے الفاظ ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں بَا حرفِ اَيِّ اسم ہے اور اسمِ استفام ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اَيِّ جو اسمِ استفام ہے یہ مبنی نہیں ہوتا اور مضاف ہو کر آتا ہے لہٰذا اس کا مضافن الی جو ہے وہ زمبن ہے اور بَا کی وجہ سے یہ مجرور بھی استعمال ہوئے ہیں زم کا لفظ مجرور استعمال ہوئے ہیں مضاف الی ہونے کی وجہ سے اور گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قتلت ماضی مجھول وائد مونس خائب کا سیخ ہے قاف تا لام مادہ ہے قتلہ یقتلو باب نون سے معروف اور قتلہ یقتلو مجھول قتلن مستر استعمال ہوگا قتل کرنا کے معنی میں ترکیم کریں تو بَا حرفِ جَرَ ہے جس کا مجرور ائی ہے جو کہ مضاف ہے جس کا مضافن الیہ زمبن ہے مضاف اپنے مضافن الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا بَا حرفِ جَر کے لئے اور بَا حرفِ جَر اپنے مجرور سے مل کر مطالق مقدم ہو جائے گا قتلت فیل کے قتلت فیل مجھول ہے ہیا زمیر مرفوع متصل اس کا نائے فائل ہے اور قتلت فیل مجھول اپنے نائے فائل اور اپنے مطالق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر مفول بھی ہی ثانی ہو جائے گا سوئلت فیل کے جو کہ پچھلی آیت میں ہے یعنی سالہ کا ایک مفول جو ہے وہ تو نائے فائل بن گیا ہیا کی زمیر جو کہ سوئلت کے اندر ہی ہے اور جو دوسرا مفول تھا وہ اسی طرح بحلن منصوب قتلت بھی ائی زمبن کے طور پہ جملہ فیلیا ہو کر آ گیا ترجمہ کریں گے کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا آیت نمبر دس ہے وَعِزَسْ سُحُفُ نُشِّرَت وہی پیٹن پھر آ گیا وَاو آتِفَہِ اِزَا زَرْفِيَ شَرْتِيَ وَاو آتِفَہِ اِزَا زَرْفِيَ شَرْتِيَ السماو مشہور معروف اسم کشیطت ماضی مجھول باہد مونس غائب کا سیخہ کاف شین تا مادہ ہے باب دوربہ یدربو سے استعمال ہوتا ہے کشتا یکشتو کشتن ہٹانا یا خال اتارنا کے معنی میں اور مجھول بنے گا کشیطا یکشتو مصدر وہی کشتن آئے گا ترکیب اسی طرح ہوگی اسی پیٹن پر ہوگی اور ترجمہ ہوگا اور جب آسمان کی خال اتار دی جائے گی یعنی آسمان کا چھلکہ اتار دیا جائے گا اب یہ اس سے مراد کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے آیت نمبر بارہ ہے وَإِذَلْ جَحِيمُ السُعِرَتْ اس کی ترکیب اس کا پیٹن بلکل سیم ہے وَاو آتفہ ہے اِذَا زرفیہ شرطیہ ہے الجحیم جہنم کا نام ہے اور سُعِرَتْ فیل مجھول باہد مونس غائب کا سیخہ ہے فیل ماضی سین این را مادہ ہے بابِ تفیل سے استعمال ہوئے ہیں کیونکہ این کلمہ مشدد ہے سَعَرَ يُسَعِرُ تَسْعِرًا جس کے معنی آگ بھڑکانا کے ہوتے ہیں اور مجھول بنے گا سُعِرَ يُسَعَرُ ترکیب اسی طرح ہوگی ترجمہ ہوگا اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی آیت نمبر تیرہ جس پہ یہ شرطیں تمام ہو جائیں گی وہ ہے وَإِذَلْ جَنَّةُ اُزْلِفَتْ پیٹرن اس آیت کا بھی وہی ہے وَاوْ عَاطِفَةِ اِذَا زَرْفِيَا شَرْتِيَا الْجَنَّةُ مَعْرُوفِ اسْم اُزْلِفَتْ فیل ماضی مجھول وَائِدْ مُونَسْ خَائِبْ کا سیغھا زَا لَامْ فَا مَادَا بَابِ فَال اَزْلَفَ يُزْلِفُ اِزْلَافًا نزدیک کرنا کے معنی میں اور مجھول بنے گا ترقیب اسی طرح ہوگی ترجمہ ہوگا اور جب جنت قریب کر دی جائے گی اب یہ ماتوفل ہے ماتوفات سے مل کر یہ شرط بن جائے گا اب آگے آیت نمبر چودہ میں جواب اس شرط آرہ ہے جس میں علمت فیل ہے وَائِدْ مُونَسْ غَائِبْ کا سیغھا ہے فِالْمَازِ اَئِنْ لَا مِیمْ بَابْسِينْ عَلِمَا يَعْلَمُ علمًا جاننا کے معنی میں نفس مشہور اسم ہے بابِ فالس سے استعمال ہوئے اَحْدَرَ يُخْدِرُ اِخْدَارًا حاضر کرنا کے معنی میں ترقیب کی طرف آئیں تو علمت فیل ہے جس کا فائل جو ہے وہ نفسن ہے اور نفسن جو کہ مونس سے سمائی ہے اس لئے فیل وائد مونس سے استعمال ہوئے علمت نفسن اور نفسن جو ہے یہاں پر کل نفسن کے معنی میں یعنی ہر جان جان لے گی کیا جان لے گی مفہول بھی چاہیے تو وہ ہے مَا اَحْدَرَ جس میں مَا اسم الموصول محلن منصوب ہو جائے گا جس کا سلط الموصول جو ہے وہ اَحْدَرَ جُمْلَ فِیلِیہ بن جائے گا جس میں اَحْدَرَ وَائد مونس غائب کا سیگھا ہے ہیا زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر سلط الموصول اور مَا اسم الموصول اپنے سلط الموصول سے مل کر محلن منصوب بفول بھی علمت فیل کے لئے علمت فیل اپنے فائل اور اپنے مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر جواب و شرط یا جزا اور سلط الموصول میں جو آئد ہے وہ محضوف ہے یعنی ہر جان جان لے گی اس چیز کو جس کو اس نے حاضر کیا یعنی ہر شخص اپنا کیا دھرا جان جائے گا تو آئد نمبر چودہ تک ہمارا جو ہے وہ سورت و تکویر کا انیلسیز مکمل ہو گیا میں نے جیسے آپ کو پہلے کہتا ہے کہ اگر ایک آئیت آپ کو سمجھ میں آگئی تو انشاءاللہ بہت ساری آیات سمجھ میں آ جائیں گی امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا لیکچر کے اختتام سے پہلے چاہوں گا کہ ان آیات کا ایتھینٹک ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں اب دیکھیں یہ فرق ہے ایک ترجمہ کا میں ایک جگہ ترجمہ دیکھ رہا تھا وہاں پر لکھا ہوا تھا جب سورج لپیٹ میں آ جائے گا تو بہت فرق ہے یعنی عبدالسلام صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ بلکل گرامر کے نزدیک جا کے ترجمہ کریں وَإِذَنْ نُجُومُنْ قَدْرَتْ اور جب ستارے بین نور ہو جائیں گے وَإِذَنْ جِبَالُ سُجِّرَتْ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے وَإِذَنْ عِشَارُ عُتِّلَتْ اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی وَإِذَنْ وَحُوشُ وَحُشِرَتْ اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے وَإِذَنْ بِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے وَإِذَنْ نُفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانیں ملائی جائیں گی وَإِذَنْ مَوْعُودَتْ سُئِلَتْ اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّذَنْ بِنْ قُتِلَتْ کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی وَإِذَنْ سُحُوفُ نُشِرَتْ اور جب عمالنا میں پھیلائے جائیں گے وَإِذَنْ سَمَاءُ کُشِطَتْ اور جب آسمان کی خال اتار دی جائے گی وَإِذَنْ جَحِيمُ السُعِرَتْ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی وَإِذَنْ جَنَّتُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائے جائے گی عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا اَحْدَرَتْ ہر جان جان لے گی جو لے کر آئے باقی انشاءاللہ جو ان آیات کی تفصیل ہے وہ آپ کسی اچھی تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی لیکچر میں سورة تکویر کی اگلی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہہ الا انتا استغفرکا و توبو الائک سورة تکویر کیا